ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو کمپیٹر لرننگ چینل آن یوٹیوب آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ویڈیو 11 کے ایک نئے فیچرز کے بارے میں جس کا نام ہی نیئر بائی شیرنگ دیر پینڈ اس فیچر کی ہیلپ سے آپ ایک لیپ ٹاپ سے دوسرے لیپ ٹاپ میں بڑی آسانی سے فائل کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کوئی بھی ڈیٹا کیبل یا انٹرنیٹ کنیکشن یا وائ فائ کنیکشن کی کوئی ریکوائیمنٹ نہیں رہے گی تو دیر پینڈ اس ویڈیو کے انٹ تک آپ پورا دیکھیں تاکہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سے سیکھ سکے اور اس کا یوز کر سکے پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے سبی نئے یوزر سے ریکویسٹ کریں گے کہ ابھی تک آپ نے کمپیٹر لرننگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی جب سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی اور اگر ایڈوانس ویڈیو سا آپ ایڈوانس اوپشن اور فیچر سیکھ سکے تاہیے سٹارٹ کرتے ہیں دیر پینڈ سب سے پہلے ہم اس کی بیسک ریکوائیمنٹ کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس اوپشن کا یوز کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے تو دیر پینڈ اس اوپشن کا یوز کرنے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم دو لیپٹوپ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک لیپٹوپ جسے ہم فائل کو ٹرانسفر کریں گے دوسرا وہ لیپٹوپ جسے ہم فائل کو ریسیو کریں گے تو دو لیپٹوپ کے ریکوائیمنٹ رہے گی اور دیر پینڈ دونوں ہی لیپٹوپ انٹل پروسیسر پر ورک کرنے والے ہونا چاہیے انٹل کا کوئی سا بھی پروسیسر چاہے وہ آئی 3 ہو آئی 5 ہو آئی 7 ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے پر دونوں ہی انٹل پروسیسر کے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر ایک لیپٹوپ آپ کا انٹل پروسیسر کا اور دوسرا ایم ڈی رائزن پروسیسر کا ہے تو بھی یہ فیچرز اس میں کام نہیں کرے گا تو آپ کو اس چیز کا آپ کو دھیان لگنا ہے تو اس کے علاوہ دیر پینڈ جن چیزوں کے آپ کو ریکوائیمنٹ نہیں ہیں وہ ہے پینڈ ڈائی وائی پائی کنیکشن انٹرنیٹ کنیکشن یا ڈیٹا کیبل یا ایکٹرنل ہارڈ ڈکس ان میں سے کسی کی بھی چیز کے آپ کو کوئی ریکوائیمنٹ نہیں ہے فائل کو ٹرانسفر کرنے کے لیے بیسیک لائپ میں ڈیر پینڈ ہم انہی کی ہیلپس سے جو ہے فائل کو ٹرانسفر کرتے ہیں باقی اس فیچرز میں آپ کو کوئی بھی اس چیز کی ریکوائیمنٹ نہیں رہ گی تو ڈیر پینڈ کی اپشن کافی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ڈیر پینڈ ڈیر نیٹ کا آئیکن دکھائی دیتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ڈیر پینڈ اس پیکر کا آئیکن پہ کلک کرنا ہے جب آپ اس پیکر کا آئیکن پہ کلک کرتے ہیں تو اس طرح کی سکرین آپ کو دکھائی دیتی رائٹ سائیڈ میں اور نیچے آپ کو ایک پینسیل کا آئیکن دکھائی دیتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ڈیر پینڈ پینسیل کا آئیکن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ڈیپنڈ نیچے دو option دکھائی دیں گا آپ کو done اور age تو آپ کو کیا کرنا ہے ڈیپن ایڈ option پہ click کرنا ہے جب آپ ایڈ option پہ click کرتے تو آپ کے سامنے Kirk list دکھائی دیتی کچھ option کی جس میں آپ کو nearby sharing features بھی دکھائی دیتا ہے اس پر آپ کو klik کرنا ہے جس سے کیا ہوگا وہ features اس screen میں add ہو جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے نیچے آپ کو to ask to ask to ask to ask the جسے آپ done option پہ click کرتے ہیں یہ features successfully add ہو جاتا ہے اس screen کے اندر اب اس features کو on کرنے کے لیے آپ کو اس پر ایک بار left button click کرنا ہوگا جس سے کیا ہوگا dear friend یہ features on ہو جائے گا اب اس features کی بھی کچھ setting ہوتی ہے dear friend جو آپ کو سمجھ لینا چاہیے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو mouse کا pointer اس کے اوپر رکھتے ہوئے mouse کا right button click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو go to setting option پہ click کرنا ہے جب آپ go to setting option پہ click کرتے ہیں تو آپ nearby sharing کی screen پر آ جاتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو dear friend اس میں سب سے جو پہلا section ہوتا ہے وہ nearby sharing کا ہوتا ہے جس کے اندر تین option ہوتے ہیں پہلا option ہوتا ہے off دوسرا option ہوتا ہے my device only ہوتی سارا ہوتا ہے everyone nearby تو dear friend first option اگر ہم off پہ click کر دے تو یہ features ہی off ہو جائے گا ٹھیک ہے اور second اگر ہم option کو on کرتے ہیں my device only تو کیا ہوگا file ہمارے ہی device پہ sharing ہوگی تو اس لیے اس کا بھی importance نہیں رہ جاتا تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں nearby جو sharing option ہے اسی کو on کرتے ہیں یعنی everyone nearby آپ کو on رکھنا ہے اس کے علاوہ اگلا جو section ہوتا ہے save file i receive to ٹھیک ہے dear friend اس section میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی person آپ کو file send کرتا ہے تو وہ جو file ہوتی ہوا آپ کی اسی location پہ جا کر save ہوتی ہے by default اس کا جو location ہوتا ہے download folder ہوتا ہے پر آپ چاہیں تو اس کا location بدل بھی سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا بس change option پہ click کرنا ہوگا change option پہ click کرنے کے بعد آپ کو اپنے system سے جو بھی folder select کرنا ہے جہاں پر آپ چاہتے کہ آپ کی file وہیں پر receive ہو آپ کو بس اس folder کو select کرنا ہے تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں اپنا document folder select کر رہا ہوں جس سے کیا ہوگا کہ جو بھی file receive ہوگی وہ document folder کے اندر receive ہوگی آپ اپنے حساب سے کوئی بھی folder select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے select folder پہ click کرنا ہے جس سے ہمارا جو location ہے وہ change ہو جائے گا اس کے بعد اگلا جو section ہوتا ہے وہ ہوتا ہے laptop کے name کا یہی laptop کا نام جو discoverable ہوتا ہے dear friend اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی person آپ کو file send کرے گا تو اس کو laptop کا نام select کرنا ہوتا ہے اور laptop کا name جو ہوگا اس کے features میں دکھائی دے گا تو آپ چاہیں تو laptop کا نام بدل بھی سکتے ہیں لیپٹوپ کا نام بدلنے کے لیے آپ کو rename option سامنے ہی دکھائی دیتا ہے آپ rename option پہ click کر سکتے ہیں اور سب سے top پر آپ کو laptop کا نام دکھائی دیتا ہے اس کے سامنے rename this pc بھی option آپ کو دکھائی دیتا ہے تو آپ کو rename this pc پہ click کرنا ہے اس کے بعد جو بھی لیپٹوپ کا نام آپ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں میرا جو first laptop hp brand کا تو میں یہاں پر hp ہی type کر دیتا ہوں پر آپ چاہیں تو اپنے اس آپ سے جو بھی نام دینا چاہیں دے سکتے ہیں آپ چاہیں تو brand کا نام بھی دے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ اپنا personal name بھی یہاں پر input کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایکٹ option پہ click کریں گے اس کے بعد دو option آپ کو دکھائی دیں گے restart now اور restart later تو آپ کو کیا کرنا ہے dfn restart now پہ click کرنا ہے جس سے کیا ہوگا آپ کا لیپٹوپ ایک بار restart ہو جائے گا اور پھر سے آپ کو اپنا desktop دکھائی دے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پھر سے dfn skipy کا iphone پہ click کرنا ہے اور nearby sharing پہ right button click کر کے go to setting option میں جانا ہے ٹھیک ہے اس بار آپ کو دیکھیں گے کہ جو آپ نے جو name change کیا وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پر جو name ہے وہ change ہو چکا اور age بھی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ basic setting تھی جو آپ کو میں نے ابھی explain کری اب ہم کیا کریں گے dfn اس screen کو burn کر دیں گے ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے جو second laptop ہے اس میں بھی setting set کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے second laptop آپ کا start کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے dfn نیچے کی طرف جو speaker icon ہوتا ہے اس پر آپ کو mouth سے left button click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے dfn pencil icon پر click کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو features کو add کرنے کیلئے add option پر click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو nearby sharing option پر click کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ done پر click کر دیں گے جس سے کیا ہوگا یہ features اس laptop میں بھی add ہو جائے گا اب اس features کو on کرنے کیلئے آپ کو اس پر left button click کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کی بھی سیٹنگ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ ماؤس رائٹ بٹن کلک کر کے کوٹو سیٹنگ آپشن میں جا سکتے ہیں ڈیر پرینڈ اس بار ہم اس میں کوئی بھی سیٹنگ چینج نہیں کر رہے ہیں پر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کی سکرن کو بند کر دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ فائل آپ کو کس طرح سے شیئر کرنا ہے تو جو بھی فائل آپ کو شیئر کرنا ہے ڈیر پرینڈ آپ کو اس لوکیشن پر جانا ہے اور اپنی فائل کو سیلیکٹ کرنا ہے تو میں اپنے ایک اگزامپل سمجھانے کے لیے آپ کو ڈی ڈرائیب کے اندر ایک فائل ہے ریزیوم اس کو میں شیئر کر کے بتاتا ہوں کس طرح سے کرنا ہے آپ اپنی کوئی بھی فائل کو شیئر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں سب سے پہلے فائل ایکسپلورر پر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ ٹیار ٹاسک بار میں سب سے نیچے ایک یلو کلر کا فولڈر ہوتا ہے جو کی ایک چول میں فائل ایکسپلورر کیلئے ہوتا ہے تو اس پہ کلک کرتے ہیں جس سے کہ آگا رہا فائل ایکسپلورر اوپن ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پیسی پہ کلک کریں گے اس کے بعد میں اپنے ڈی ڈرائیب میں جانے کیلئے اس پہ کلک کر رہا ہوں آپ اپنے ہی صاحب سے جو بھی لوکیشن میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں اس کے بعد میں اپنی ایک فائل ہے ریزیوم جو فرس لیپٹوپ میں transfer کروں گا ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے اس فائل پہ کلک کرنا ہوگا پھر اس کے بعد ماؤس سے آپ کو right button کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سب سے نیچے show more option دکھائے دے گا اس پہ کلک کرنا ہے جسے آپ کو سارے option دکھائے دیں گے اس میں آپ کو ایک share option دکھائے دے گا تو آپ کو dear friend کیا کرنا ہے اس share option پہ کلک کرنا ہے جب آپ share option پہ کلک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس طرح کی screen آپ کو دکھائے دیتی ہے اور nearby sharing میں آپ کو وہ laptop کا name دکھائے دیتا ہے جو کی sharing کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی laptop میں آپ sharing mode میں on رہیں گے وہ سب ہی یہاں پر دکھائے دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے جو first laptop کا name ہے hp یہاں پر دکھائے دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں جیسے میں کلک کروں گا تو اس طرح کی screen right side میں آپ کو دکھائے دے گی جس میں sharing to hp لکھا دکھائے دے گا آپ کو یعنی ہم نے first laptop کو sharing کیا ہے file کا نام دکھائے دے گا وہ لکھا رہا ہے گا waiting for hp to accept ٹھیک ہے یہ ہماری second laptop سے جو ہے request ہم نے send کر دیے اب کیا ہوگا dear friend first laptop پر request آئے گی ٹھیک ہے تو وہ کیس طرح سے آتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں first laptop پر لے جا کر تو first laptop پر dear friend اس طرح کی ایک request جاتی ہے جس کے اندر تین option ہوتے ہیں save and open save and decline ٹھیک ہے اگر کوئی save اور open پر click کرتا تو file save ہو جاتی ہے file کو open ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ save option پر click کرتے تو file ہم جو ہے save ہو جاتی ہے اور decline پر click کرتے تو file reject ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے dear friend save option پر click کر دیں گے اس کے بعد دو option دکھائے دیں گے ایک open اور ایک open folder تو dear friend اگر آپ open پر click کرتے تو file آپ کی open ہو جاتی ہے اور اگر آپ open folder پر click کرتے تو وہ location open ہو جاتا ہے جہاں پر فائل آپ کو ریسیوی ہے تو ہم یہاں پر اوپن فولڈر پر کلک کرتے ہیں اب آپ دیکھیں گے دیفرینٹ سیکنڈ لیپٹوپ سے جو فائل ٹرانسفر کی گئی تھی وہ پرس لیپٹوپ پر ریسیو ہو چکی ہے اور یہ جو فائل ریسیوی ہے دیفرینٹ ڈاکیمنٹ فولڈر کے اندر ہی ریسیوی ہے ٹھیک ہے جو کیا ہم نے پرس لیپٹوپ میں سیٹنگ سیٹ کی تھی تو دیفرینٹ اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں ایک لیپٹوپ سے دوسرے لیپٹوپ میں بڑی آسانی سے فائل کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس فیچرز میں آپ کو بس اتنا دھیان رکھنا ہوگا دیفرینٹ کہ آپ جو ہے فائل کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور آپ فولڈر کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں پر دیفرینٹ یہ فیچرز کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم بینا کسی میڈیا یعنی کوئی ایکسٹرنل پینڈرائی ہارڈ ایکس یا ٹھیک ہے انٹرنیٹ یا وائ فائ اس میں کسی کی بھی آپ کو ریکوائیمنٹ نہیں لگی ہے فائل کو ٹرانسفر کرنے کیلئے تو دیفرینٹ آج کی ویڈیو میں ہم نے سکھا کہ کس طرح سے ہم ایک لیپٹوپ سے دوسرے لیپٹوپ میں فائل کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں دیفرینٹ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے انٹرنیٹ سکتے ہیں شیئر جرور کریں تاکہ آپ کے تھوپی ویس فیچرز کو اچھی طرح سے سکھ سکیں اور ابھی تک آپ نے کمپیٹر لاننگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلی جرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی اور بھی ایڈوانس فیڈیو سے آپ ایڈوانس اوپشن اور فیچر سکھ سکیں ڈینکیو فور وچنگ کمپیٹر لاننگ چینل آن یوٹیوب